بزو بللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنیم تو آج جو ہمارا ریمیننگ پورشن تھا کل کا فیچر والا وہ کور کریں گے جس میں ایکسٹروڈ کٹ ہال ویزرڈ ریوالو کٹ سویپ کٹ لوفٹڈ کٹ اور بہنڈری کٹ ہے باقی جیسے ہم نیکس لیکچر پہ انشاءاللہ کور کریں گے تو میں نے یہ کچھ پارس بنا لیا تھے تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو آپ لوگوں کی ایزی نیس کیلئے تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ جائیں سب کچھ تو میں نے یہ بنایا ہے اور انشاءاللہ اس کو آج ہم کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ایکسٹروڈ کٹ کی طرف ایکسٹروڈ کٹ کے لیے ہم کوئی بھی فیس چوز کر سکتے ہیں اس میں ہم راؤنڈ فیس نہیں چوز کر سکتے جو پلین فیس ہوگا اس کو چوز کر سکتے ہیں یہ بھی چوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں تو اس کو کلک کریں گے ہم ٹھیک ہے اس کو کلک کیا اس کے اوپر کوئی چیز بھی کوئی بھی ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پہلے میں اس کا سینٹر پوائنٹ لے لوں گا سینٹر پوائنٹ لینے کے لئے یہ دیکھیں میں نے ایک لائن لگائی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کا سینٹر پوائنٹ لے لوں گا یہ سینٹر پوائنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا کر لیا ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے ہم اب چلے جاتے ہیں فیچرز میں اس کے بعد ایکسٹرود کٹ میں آتے ہیں اچھا دیکھیں اب سکیچ پلین کا مطلب باتا ہے جہاں سے میں نے سکیچ کیا ہے سرفیس کا مطلب ہے جس سرفیس میں سکیچ کرنا تھا تو ورٹیکس کوئی لائن سے یہ چیزیں آپ کو میں نے پہلے بتائی ہیں اب جو ہے میں ان میں سے جو چیزیں ہم نے کل نہیں کی تھی وہ ہم کور کریں گے لائنڈ کا مطلب یہ دیکھیں یہ اتنا کٹ کر رہا ہے اس کو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم دوبارہ ایکسٹرود کٹ کو کلک کریں گے اور ایڈیٹ فیچر میں چلے جائیں گے اس کے بعد جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں اس کو ہم بلائنڈ کو تھوڑا سا کم کر دیں بیس ایم ایم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کو میں چاہتا ہوں تھرو آل یہ نہیں جی تھرو آل بھی ہو گیا ملدہ پورا ہو گیا اف سائٹ سے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں سائٹ سے کروں تھرو آل بوت یہ تھرو آل بوت بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا میں نے سکیچ بنایا تھا اس کے باہر باہر کٹ ہو جائے اور اندر والا جو میں نے سکیچ ہے وہ پورشن کٹ نافلیپ ٹو آوٹسائیڈ کٹ دیکھیں اب آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں دیکھیں تو وہ جو باہر والا پورشن تھا سکیچ کے وہ کٹ چکا اور اندر والا آ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب دوبارہ ہم جاتے ہیں اس میں اس کے بعد جو ہے میں یہ کیپ اینڈ دے دوں اس پہ کیپ اینڈ یہ دیکھیں گا ذرا یہ اس طرح کی کٹنگ ہو جائے گی میں آپ کو اس طرح کی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ انورٹ کی درف کٹنگ ہو گئی ہے آپ دیکھیں یہ والا سکیر بڑا اس سائٹ سے اور اس سکیر سائٹ اس سائٹ سے چھوٹا ہے اچھا میں اس کو دوبارہ ایک آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیپ آوٹ ورڈ کریں گے تو کیا ہوگا اب یہ درافٹ آوٹ ورڈ یہ دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہول ویزرڈ میں آپ کو کچھ چھیا دیتا ہوں ہول ویزرڈ کے لیے ہم کوئی بھی پوائنٹ پوائنٹ بنا لیتا ہے میں میں کوئی بھی پوائنٹ ناغ لیتا ہوں ہول ویزرڈ کے لیے اس میں ہم نے اچھا اب چلے جاتے ہیں جی ہم اپنے ہول ویزرڈ کی طرف ٹھیک ہے ہول ویزرڈ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے جو ادھر نٹس ہوتے ہیں ان کے لئے سراغ کرنا اور ان کے اندر نٹ کو پٹ کرنا آپ سمپل ایک سٹوڈ کٹ سے بھی کر سکتے ہیں سراغ بنا سکتے ہیں لیکن ہم ان ہول ویزرڈ سے آپ کو دکھاؤں گا کہ ہر نٹ کی ڈیفرنٹ شیپ ہے ہر نٹ کے ڈیفرنٹ ہیڈ ہوتا ہے اور شینک ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کیلئے پہلی آٹومیٹیکلی یہاں سے موجود چیزیں ہیں اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ نٹ ہمیں کہاں سے ملیں گے یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بلو کر رکے نا یہ نٹ ہوتے ہیں اچھا میں آپ کو اب دکھا دوں اب میں جاتا ہوں کہ یہ اس نٹ کو بولتے ہیں کاؤنٹر بور کاؤنٹر ہے نٹ اور کاؤنٹر سنکنگ اس کو بولتے ہیں ہم ہول بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم یہ دیکھیں لکھا بھی آجائے گا ٹیپ پر ٹیپ ہم پہلے چلتے ہیں اس کی طرف کاؤنٹر کیا نام تاریخ ہے کاؤنٹر بور کراف کاؤنٹر بور لیا کاؤنٹر بور میں ہمارے پاس اب ہم نے پوزیشن پہلے چوز کرنی ہے 3D سکیچو کلک کریں گے ہم نے اس پوائنٹ پہ اس کا بور کرنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ کو کلک کیا پھر ہم ٹائپ میں چلے جائیں گے ٹائپ ہمارے پاس کون سی ہے ہم لے لیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ نٹ چوز کرنے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہاں بے موجود ہوتے ہیں بائنڈنگ ایڈ سکریو ٹھیک ہے بائنڈنگ ایڈ سکریو سائز ہمارے پاس نمبر تھری یہ دیکھیں انکریز بھی ہو گیا سائز ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں لے لیتا ہوں مطلب کلوز ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جو ٹولنسٹ ابھی آپ فیف سمیسٹر میں جا گے پڑھیں گے ٹولنسٹر کے بارے میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا نٹ ہو وہ نارمل فیٹ ہو کلوزلی فیٹ ہو یا لوس فیٹ ہو تو میں یہ نارمل کر دیتا ہوں اور تھرو آل کا مطلب ہے کہ آپ کہاں تک سراغ کرنا چاہتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ میں کرتا ہوں بلائنڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں بلائنڈ یہ بلائنڈ آگیا ہے بلائنڈ میں پھر ہم اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پر اصل نٹ کی شیپ ہی ہوتی ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ یہ سراغ بنا رہا ہے تو میں کرتا ہوں تھرو آل ٹھیک ہے یہ تھرو آل ٹھیک ہے یہ کچھ چینیں تھی اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس نٹ کے لئے ہمارے پر لئے اس نے ایک یہ سراغ بنائے اچھا وہ میں نٹ دکھا دوں آپ کو جو میں بتا رہا تھا شاید ادھر اوپن ہو جائیں شاید کی بات ہے یہ دیکھیں انیس ای انچ ہے یہ ہمارے پاس نٹ بولٹ ہیں ڈیفرنٹ سائز کے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ شیپس کی ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں سیلپ ٹیپنگ سکریوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو آگے اسمبلی میں جا کے سکھاؤں گا کہ کیسے ڈالنے یہ زیادہ در اسمبلی میں یوز ہوگا آپ سمپل خود بھی بنا سکتے ہیں مطلب یہ والی اس طرح کا یہ ایکسروڈ کٹ سے بھی آپ اس طرح کا ہولو بنا سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور ہول ویزرڈ ہم لے لیتے ہیں اور اس میں کیا کریں گے ہم یہ ٹائپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ٹائپ لے کے اس کی پوزیشن چوز کرتے ہیں ہم پوزیشن یہ والی چوز کر لیتے ہیں سوری دوبارہ اس میں جائیں گے ہول ویزرڈ میں اس میں ہم یہ کون سا کٹ ہے کاؤنٹر سنکنگ سلوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیلیکٹ دا فیس یہ ہمارے فیس ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ والا نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شیپ اس طرح کی کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے یہ لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا تو اس کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز جو ہے 1x4 بھی کر سکتے ہیں اس کا 3x8 بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے سائز کو ہوتا ہے نمبر 3 ہے ہمارے پاس یہ ہم لیٹ ہیڈ بھی چوز کر سکتے ہیں سوکٹ بھی چوز کر سکتے ہیں نورمل بھی اچھا سائز اب دیکھیں گے آپ میں 3x8 رکھتا ہوں ٹھیک ہے 3x8 سائز رکھا یہ لے جی یہ different types کے مطلب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کیا بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں اور اس کے بعد اب ہم موو کرتے ہیں اپنے جو ہمارے پاس ہے revolve cut کی طرف ٹھیک ہے تو ہم front plane لیں گے edit کرنے کے بعد آپ کو میں اس کا revolve cut کے بارے میں بتاتا چلو revolve cut سیمپل اسی طرح ہوتا ہے طریقہ کار وہ ہی ہے آپ نے sweep بیس بوس کی طرح بنانا ہے اور آپ کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو sweep cut بھی اسی طرح سیم بن جاتا ہے اس کے لئے میں پہلے کوئی بھی ایک sketch میں جاؤں گا یہ center line draw کروں گا یہ center line میں نے draw کر لی ٹھیک ہے بلکہ نہیں center line میں ایسا کرتا ہوں کہ ادھر سے front plane sketch center line میں یہ لے لیتا ہوں sorry center line میں نے یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے جناب مجھے بھی اس کی center line نہیں مل رہی بلکہ میں اثر کرتا ہوں آپ کے لئے ایک اور ہی draw کر لیتا ہوں جس کی میری center line بھی مل جائے کیونکہ سرکل میں پہلے بنا چکا ہوں تو میں ایک اور بناتا ہوں سرکل میں ایک سینٹر لائن لگائی میں ایک چھوٹا سا نا ایک tire type ہی بنا رہا ہوں tire تو نہیں ہوگا بھرل اس جیسی shape بنانے کے ایک خوشی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے میں اس کو revolve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی اچھا تو یہ کچھ چیزیں تھی ہمارے دیکھیں اب یہ revolve cut ہو چکا ہے sorry revolve boss base بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے میں اپنی پہلے ایک لائن لگاؤں گا front plane لے کے اس کو میں horizontal کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہے میں اپنے یہاں پہ کچھ چیزیں بنانا چاہتا ہوں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو چلیں جی اچھا ایک ہی ہو گیا ایک سنٹر رکھنگل ایک اور لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور سنٹر رکھنے چلیں جی یہ ہمارے پاس تین اب ریکٹنگل ہو گئے اب میں چاہتا ہوں ان کو میں revolve cut کے لئے میں نے ایکسیز یہ چوز کیا اور جو میرے پر cut تھے وہ یہ والے بن جائیں گے دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ٹائر بھی بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں جو میں نے ریوو بنائے تھے میں آپ کو ان کی ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جو چیزیں بنائی تھی نا ریکٹنگل جو بنائے تھے یہ یہاں پر صاف شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس reward cut اس کے بعد آ جاتا ہے sweep cut sweep cut ہمارے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم ہائٹ کر دیں گے اس پلین کو یہ ہمارے پاس ہائٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اچھا تو اب جو ہے میں اس میں ہم نے اچھا تو ہمارے پاس جو اب تھی ہم نے sweep cut لینے sweep cut کے لئے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا یہ آپ نے دھیان سے سننی ہیں اگر میں چاہتا ہوں sweep cut میں اس surface سے بناوں اس پر جاؤں گا میں نے ایک یہ لگائی ایک یہ لگائی اور ایک یہ لگائی ٹھیک ہے اب میں نے اس surface سے بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب میں ادھر sweep cut میں جاؤں گا اس کو exit کروں گا sweep cut اب جو ہے میں چاہتا ہوں sorry اس پر میں آپ کو circular profile نہیں آپ کو بلکہ دوسرا بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ جو plane لوں گا ایک یہ ادھر آپ نے چیزیں غور سے دیکھنی ہے میں نے یہ لائن چوز کی اور یہ لائن چوز کی میں نے اوکے کر دیا اس plane کو ایک sketch کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں آ دیتے ہیں آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس center کون سا sketch کا ہم نے کدھر بنانا ہے یہ جو point ہوتا ہے نا یہ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس point ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ point ٹھیک ہے یہاں پہ ہم یہ جو ہمارے پاس دو arrow ہوتے ہیں axis والے یہ show کرتے ہیں ان کا جو joining point ہوتا ہے جہاں پہ دیولوں tails مل رہی ہوتی ہیں یہ ان کا center ہوتا ہے اب میں یہاں جاؤں گا اب میں یہاں پہ کوئی بھی shape بنا دیتا ہوں چلے میں آپ کی easy nice کے لئے نا آپ کو سمجھانے کے لئے یہ shape بنا دیتا ہوں six sided ٹھیک ہے پھر exit کر دوں گا اس کے بعد اس کو hide کر کے اب میں نے چلے جانا ہے اس میں sweep cut میں sweep cut میں جا کے میں نے sketch profile میں آ جانا ہے یہ ہمارے پر profile ہوتی ہے اور یہ ہمارے پر path ہوتا ہے profile میں نے یہ بنائی تھی میری پر فائل چوز ہو گئی ہماری اور یہ جو ہمارے پاس path ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس create ہو چکہ میں hide کر دیتا ہوں ان کو ان کو ٹھیک ہے اس کو بھی hide کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ دکھا پاؤں یہ بھی hide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں یہ میں نے جو بنائی تھی profile ہوا ہوا ہو گیا اگر ایک اور چیز بھی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہو کہ ہمارے پاس یہی والی profile بنے آپ کو پتا ہے کہ اکثر جبوں پر وائرنگ کرتے ہیں تو وہ کسی buckets کے اندر یا آپ نے دیکھا کہ وائرنگ boards ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے کرنا ہو extrude cut تو ہم کیسے دیں گے ان کے اندر ہم نے سراغ کس طرح کرتے ہیں اچھا اس کا طریقہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے پہلے چک کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں اس کے سینٹر سے ہی ہو اس کو ہم نے length چک کرنی ہے ہمارے پاس کتنی ہے 50mm یہ نیچے دیکھیں 50mm ہے 50mm length ہے تو ہم کیا کریں گے plane پہ جائیں گے یہ plane choose کریں گے اس کو پہلے zero کریں گے zero ٹھیک ہے اس کو اب کر لیں گے 25mm تو یہ درمیان میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 25mm آگے چلا گیا ہم اس کو سینٹر میں کریں گے تو یہ اس کو ہم نے سینٹر میں کر لیا ٹھیک ہے اب یہ plane ہمارے پاس سینٹر میں ہے اس کے بعد یہ ہے اگر اچھا چلیں یہ ہے تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے اس کو پہلے میں ختم کر دیتا ہوں اس والے cut کو آپ کو دوسرا سکھا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ line بنی ہے اس کو بنا رہن دیں میں آپ کو دکھاؤں گا اسے بھی کیسے یہ اس کا اور ان دونوں کا آپس میں کیا فرق آتا ہے اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور line بناؤں چلیں میں ادھر سے بنا دیتا ہوں یہ line یہ line جو ہے جو ہم نے ابھی plane چوز کیا اس پہ بنا رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ جو line ہے ہمارے پاس اس کے اس کو میں تھوڑا hide کر دیتا ہوں نہیں کرتا بلکہ اس کو میں plane کو hide کرتا ہوں یہاں کلک کریں گے پلین کو hide ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو ہے اس کو back کریں گے اس کے بعد جو ہے swap cut پھر اس میں میں جاؤں گا circular profile میں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کی میں thickness جو ہے 5mm بھی کھر سکتا ہوں میں چلے 5mm کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں profile جو ہے ہمارے پاس اب کیسے پتہ لگے گا کہ اندر جانے کے بعد ہمارے پاس turn ہوکے ہمارے پاس یہاں سے نہیں کر رہی ہے اس کے لئے کیا کروں گا میں یہ میں آپ کو section view دکھاؤں گا section view یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہائیڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے بھی اندر بنایا تھی نا profile یہ دیکھیں یہ والا view جو ہم نے بنایا تھا ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کچھ طریقے ہیں ان کو دیکھنے کے اندر کس طرح ہم نے cut دیا تھا تو یہ ایک طریقہ تھا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسرے نیکس پوزشن کی طرف ہم جو ہم نے move کرنا ہے اب میں وہ part جو ہم نے hide کیے تھے ان کو میں show کروں گا control plus z دبا کے آپ ان کو show کر سکتے ہیں کچھ ہی نہیں تھی یہاں پہ ایک میں لکھئے گا وہ کدھر گئے ہیں لوگ یہ بھی show کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ بھی show کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بھی یہ چلے لگ رہے ہیں اس کا ہمارا کام باقی نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس دو رہ گئیں یہ تقریباً سیم ہیں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ lofted boss base اور boundary base میں کیا فرقاتا ہے وہ جو normal profile کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں ہم اس میں lofted cut میں چلے جاتے ہیں lofted cut میں بھی سیم ہوئی ہوگا کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ایک ادھر plane ادھر ایک جگہ ایک چیز بنانی ہے ٹھیک ہے ادھر میں circle بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کو exit کروں گا پھر جو ہے میں نیچے چلا جاؤں گا اپنا ادھر جو ہے میں کیا بناؤں گا ادھر میں ادھر بھی circle ہی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر بھی circle بناتا ہوں اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا ایک اور plane ہوں میں تھوڑا سا اس کو 35 ہے اس کا آپ center بھی لے سکتے ہیں وہ آپ لے لیجے گا جس طرح آپ کو بہتر لگے ٹھیک ہے یہ میں نے یہ plane لے لیا یہ plane 5 اس کو click کروں گا sketch کروں گا اچھا ادھر جو ہے میں rectangle بنا لیتا ہوں center rectangle center rectangle آ گیا اس کے بعد میں نے ختم کر دیا اس کے بعد جو ہے میں اب چاہتا ہوں کہ میں lofted cut کروں اس کو click کروں گا اس کو click کروں گا اور اس کو click کر کے ہمارے پاس اچھا یہ دیکھیں کہ اب آپ کو میں اس کا وہ section view بھی دکھا دیتا ہوں یہ لے جی اس کا section view ہوا جو بھی ہم نے اندر بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی simple ہے اس کو آپ ختم کر دیں اگر آپ اس کا section view یہ لے لیں اچھا میں boundary cut ڈکھا دیتا ہوں boundary cut بھی سیتنا ہی ہے یہ لیں گے یہ لیں گے اور یہ لیں گے اس کے بعد اس کو بھی normal to profile کر دیں گے اس کو بھی normal to profile کر دیں گے شاید یہ نہ بنیں مجھے لگ ایسے رہا ہے تو یہ ہم cut کرتے ہیں ہاں cannot knit surface body together please check the profile line ٹھیک ہے اس میں my profile جو ہوتی ہیں arcs ہوتی ہیں وہ غلط بنی تھی اندر سے ہم جو ہے اس کو اس والے کو delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو boundary cut پہ جاتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو click sorry اس کو ہم نے choose نہیں کرنا ہوتا ہم نے sketch کو choose کرنا ہوتا ہے اس کو اور اس کو choose کریں گے normal to profile section vector sorry normal to profile اور normal to profile اب یہ شاید ابھی بھی نہیں بنے گا ہے میرے خیال سے کیونکہ ہم نے اس کی اندر ہم نے sorry بن گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا میں اب آپ کو section view دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بعض اوقات جو کچھ ایسی curves ہوتی ہیں جو geometry ان کو set نہیں کرتی اور وہ مطلب ان کا geometrical sense کوئی نہیں بن رہا تھا تو اس لئے ان کو تب بھی ہمارے پاس command جو ہیں وہ out of range ہاری ہوتے ہمارے پاس command نہیں بن پاتی تو یہ تھا آج کچھ کا lecture تو انشاءاللہ next lecture میں ہم یہ جو ہے آنے والے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو میں ان چیزوں کو بھی cover کریں گے تو تیل دن تک کیر اللہ حافظ